بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں آج کی بہت بڑی نیوز وہ ہے نوبل پرائز نوبل پرائز آپ کو پتا ہوگا کہ جو فیزکس کا نوبل پرائز ہے وہ بیسیکلی مشین لرنڈنگ آرکیٹیکچر میں جدد کی بنیاد پہ دو لوگوں کو ملے اور یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ پہلا نوبل پرائز ہے and you can see کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے مشین لرنڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سب کچھ ڈیڈا سائنس کی بیسیک پرانچیز ہیں جو لیٹر آن جو ہے وہ آگے جاتی ہیں so آپ میں سے کافی لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کی نوبل پرائز ہے کیا اور کیوں ملے کس وجہ سے ملے اس کے بارے میں ہم کچھ باتشیت کرتے ہیں میں سکرین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا then it will be easier for you to understand hopefully you can see the whole screen today اور اس سکرین کے اوپر آپ سب کچھ دیکھ پائیں گے and then we will talk about noble prize کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بار noble prize in AI artificial intelligence ہے کیا اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ noble prize جو ملا ہے کن دو لوگوں کو ملا ہے اور کون سی بنیاد پر انہیں ملا ہے اچھا رہی پہلا میرا ماننا یہ ہے کہ artificial intelligence صرف اور صرف machine learning اور deep learning کے advanced branch ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا step up ہے جو machine learning deep learning ہے these are basically originated from data science data ہوگا تو سب کچھ automate آپ کر سکتے ہیں data نہیں ہے you can not do anything without data so data کا اچھا ہونا data کا بہتر ہونا وہ سارا کچھ آپ کے AI tools کو بہتر بناتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ artificial intelligence is basically data science اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ جو noble prize ملا ہے basically physics کے اندر اس کی اگر بات کی جائے تو this noble prize دوہزار چوبیس کا physics کا ہے جو award کیا گیا ہے جان ہاپفیل کو and جیوفری ای ہنٹن کو ٹھیک ہے why because they have did some foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural network ٹھیک ہے artificial neural network advanced level ہے ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر اس course کا part بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے بنتا ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر کچھ جدد لے کے آئے دیں اب ایک رولہ چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ یار یہ computer scientists کے لوگ ہیں computer science کے لوگ ہیں اور انہیں کیوں physics کا noble prize مل گیا noble prize basically آپ کہہ سکتے ہیں بڑا prestigious award ہے جو Swedish academy کے طرف سے ملتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے بارے میں google بھی کر سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی ایک ادھا noble prize یاد ہوگا جو piece کا ملتا ہے اور وہ جن کو ملا ہوئے I don't want to talk about them just to be very clear کہ میں اس سائیڈ پہ لیے کہ نہیں جانا جاتا topic کو but you can understand کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں اچھا hope field یہاں مطلب ہے کہ یہ جو پہلے scientists نے hope field created a structure انہوں نے ایک structure بنائی that can store and reconstruct information یعنی کہ پہلے وہ information کو store کرتی ہے پھر وہ نئی information کو بناتی ہے based on the stored information information is data ٹھیک ہے data کو store کر کے نیا data بن رہا ہے simple سی بات input output اس کو mind میں رکھیے گا then hinton invented جو second scientist نے invented a method that can independently discover properties in data and which has become important for the large neural network now in use یہ جو آپ بڑے بڑے neural network دیکھ رہے ہیں transformer architecture دیکھ رہے ہیں یا advanced level کی AI دیکھ رہے ہیں ان کی basis ان دو لوگ نے رکھی ہے ٹھیک ہے that is why جب ہم artificial intelligence کے point تک پہنچیں گے وہاں پہ میں آپ کو history of AI پڑھاؤں گا then you will understand کہ یہ دو لوگ کون ہیں لیکن کیونکہ آج ان کا دن ہے I really salute them basically جو دنیا میں اتنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت کہ خاص طور پہ ان کے اس ایک Nobel Prize کی وجہ سے لوگوں کو اور بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ AI کیا ہے اور کیوں لوگوں کو AI پڑھنی چاہیے اچھا جی آگے چلتے ہیں کی highlights کیا ہیں Hopefield جو ہیں جو پہلے scientist ہیں انہوں نے Princeton's University سے and Hinton from the University of Toronto shared their prestigious award یہ دونوں Princeton and Toronto University کے scientist ہیں their work laid the ground work for today's powerful AI models and deep learning techniques جتنے بھی powerful AI model دیکھ لیں ان لوگوں کے کام نے اس کو basis دی ہے کہیں سے تو start ہوتا ہے and they started this اب آپ سوچ لے ہوں گے Princeton جو ہے وہ ایک بڑی prestigious university of course Toronto بھی اچھی ہے لیکن اب آگے دیکھئے گا Hinton often called the godfather of AI اگر آپ Hinton کا نام سنیں گے then you will consider and many people will say یہ godfather ہے AI کے godfather کیا ہوتا ہے اگر آپ جو جو produced ہو چکی ہے وہ کتنی accurate ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور اس کو optimize کرنا accuracy میں وہ back propagation کا step ہوتا ہے جو آنے والے دنوں میں پڑھا ہوں گا you don't need to worry about that صرف سمجھانے کے لئے انہوں نے یہ developed back propagation algorithm this is one of the algorithm جو انہوں نے بنایا اس کے علاوہ کافی ہیں but just to take a note about that and then this award underscores the growing importance of AI and machine learning in the modern science and technology یہ point میں جان ووٹ کے یہاں پہ آئیڈ کیا آپ کسی بھی field میں ہیں آپ کو AI as a field لینے کی ضرورت نہیں ہے you should learn and implement that because there are many tricky things like mathematics physics and there are many other things quantum computing and then you will see a huge change shifting towards that لیکن ایک بات یاد رکھیں جتنا آپ سیکھنے کو ملتا اسے implement کرنا start کر دیں you will see a big change یہ ہے basic جو میں آج آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں start سے کہ کس طریقے سے یہ Nobel Prize ملا اور کہ پہ گیا ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو اگر میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کروں دوسرے والی you will understand کہ جن لوگوں کو شاید اس news کے بارے پتہ نہ ہو اگر پتہ ہے تو انہوں نے شاید توجہ نہ دی ہو تو اس بارے میں میں تھوڑی سی اور discussion کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے اب AI جو ہے نا یہ ایک ایسی کشتی ہے یا boat ہے یا cruise ship ہے جس کے لئے fuel data ہے data نہیں ہوگا AI نہیں ہوگی سمجھے بات کی اچھا AI کے Algorithm 1940 onwards بنے ہوئے 1940 onwards لیکن اب کیوں یہ کام کر رہے ہے وجا کیا بتاؤ data data اتنا آگیا کہ now people start using all these things again and again 1960 کے باد basically neural network already بن چکا تھا لیکن جب آپ کے پاس google نے data collect کر na start کیا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ data save ہے you know apple والے کہتے ہیں android والے کہتے ہیں اور facebook meta amazon کوئی data save نہیں ہے they are actually training their models so اب خود اندازہ کریں کہ اب آکے AI نے boom پکڑا لیکن statisticians نے mathematicians نے physicists نے پہلے سے algorithm develop کی ہوئے so ان کو اس وجہ سے award مل ہے اگر آپ یہاں پہ چیک کریں noble prize in physics ہے ان کو اس وجہ سے forward مل ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اور لوگوں نے اتنا زیادہ noble prize جو committee ہے selection committee یا jury ان کو تنقید کا نشانہ بنائے کہ computer scientist نہیں ہے تو یہ physicist نہیں ہے یا کیسے یہ relate ہو سکتا ہے related to the neural network یا machine learning physics سے کیسے related ہے then they put a question here on their website noble prize کے اوپر did you know that models for machine learning were based on equations from physics and believe me if I say yes you will see 54% people اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ physics کی equations کے through بنا ہو ہے ٹھیک ہے یہ بات کریں 46 لوگ کو بتا تھا of course میری جیسے لوگ جو پچھلے 4-5 سالوں سے 8 سالوں سے 10 سالوں سے ان کاموں کا پیچھے پڑے ہوئے so they knew algorithm how driver but on the other side a lot of people didn't know about that and they have ان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اب اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ جناب جو john hoffield یہ کون ہے تو you will just click on their names you will see کہ ان کے بارے میں facts کون کون سے ٹھیک ہے کب پیدا ہوئے 1933 میں چیک کریں اب آگے چلتے کتنے بڑے ہیں یہ چیک کر عمر کے آخری حصے میں اور پاکستانیوں کی average age وہ 50 سے اوپر bonus ہی ہے 50-55 سے اگر ہم ہیل دکھائیں تو جیوفری اچھ ہنٹن کی طرف چلتے 1947 پاکستان سے بھی تقریبا پاکستان کے قریب قریب آپ کہہ سکتے so just imagine کریں کہ اگر ان کو اس عمر میں جا کے میرے انہوں نے کتنا wait کیا اور ان کو پتا بھی نہیں ہوگا اور ایک بات جو یہاں پہ کافی زیادہ twitter کے اوپر highlighted ہے اگر آپ twitter پہ جائیں گے you will understand that a lot of people of course پاکستان کے اندر ban but you know how to you know VPN etc there are many things to ایک ان میں جس جیس course کے بعد ہم کتنے پیسے کمانے لگ جائیں میرا answer سیدھا ہوتا ہے انڈا کیونکہ اگر آپ پیسوں کے لیے آ رہے اس course میں تو نہ یہ بہتر ہے ہاں اگر آپ 6 مہینے سال ایک لگا لیتے ہیں then you can start earning something it's a long procedure long fact and you will understand یہ کس طریقے سے چلتا ہے یہاں تک سمجھ آگی آپ کو normal price کی خوشی میں یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس nobel price کو بنایا ان میں پیڑی نہ لگ جائے نہیں یہ ٹھیک ہو گیا اور ان اے اے کے فیلڈ کو دی اے ایتنا کچھ ہو گیا اب میں آپ کو بتا تو ماشین لرننگ نے کیا 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 سب سے پہلے drug discovery میں بہت important role play کر رہی ہے یہ جو ڈرگز بنتی ہیں ڈرگز ہوں ساڑھے ہی ڈرگز نہیں یہ میں میڈیسن کی بات کر ہوں ساڑھی کوپرا کینڈی جیسے پیرا سیٹامول ہے اس طرح rare diseases کے باقی لگوں کی یہ ڈرگز ہیں پردکشن میڈیسن پردکٹیب میڈیسن اس سے بن رہی ہیں پرٹین کی سٹرکچر اس سے ڈیویلپ ہو رہی ہیں جو آپ کی ہیومن ہیلتھ کو ایمپروو کرنے کے لئے ہیں اس کے علاوہ فرٹیلائزر بن رہے ہیں بیکٹیریا جنوم جنیٹکس ان پہ بہت کام ہو رہا اس کے علاوہ یہ جتنا بھی آپ جہازوں کی پردکشن دیکھتے ہیں کہ پرائیس کم ہوگی زیادہ ہوگی ہر انڈسٹری کے اندر ڈیٹا سائنس چل رہی ہے دنیا میں ہر انڈسٹری کے اندر اور اب ہر انڈسٹری اپنے ساتھ اے آئی لگا رہی ہے وہ اے آئی نہیں لگائیں گے نا لوگ نہیں دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں بات کو سو اے آئی اے آئی اے آئی جی جو لوگ ویڈیو بات میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں write down in the comment section آپ کو کیا علم ہے کہ AI کیا کر رہی ہے وانڈرز of course automation image generation video generation تو ابھی آنی ہے deep fake کی بات کر لیتے آبھی تو audio leaks ہوتی ہیں video leaks ہوا کرنی ٹھیک ہے so I'm actually saying on the truth level اگر آپ کو نہیں پتا Sora اور Aola Sora نہیں یہ Sora ایک algorithm ہے وہ آیا ہو ہے جس کی base پہ video generate کر سکتے پھر اس کے علاوہ hygiene lab ہے اس کے علاوہ there are many other mid generally and a lot of others ٹھیک ہے جی of course نہیں AGI کچھ بھی نہیں AGI صرف آپ help کرے AGI سے اوپر چیزیں چل رہی ہیں اس وقت جس دن quantum computer عام جنتہ کے ہاتھ چڑھ گیا بہت کچھ ہونے والا اس پہ بھی بات کریں گے but for now we are just talking about AI and developing the techniques ٹھیک ہے that's great thank you for your answers this was all about جناب Nobel Prize کیوں ملا کیسے ملا آج طریق ہے ہمارے پاس 8 October آج صبح جب یہ news ملی تھی I shared into different platforms لیکن اس کے بارے میں discussion کرنا چاہت تھا تا کہ AI news سے بھی آگا رکھوں that's one of my duties in this course ٹھیک ہو گیا